اسلام علیکم کیا حال چال ہیں تو جناب بناتے ہیں پیزا اور پیزا بنانے کے لیے دو کب بھر کر میدہ چاہیے اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ایک چمچ چینی اور ایک چھٹکی نمک ڈال دیا اور یہ ایسٹ کا پیکٹ ہے یہ ایک کے جی کے لیے ہوتا ہے تو آپ چاہے ہاف کے جی کا جتنا بھی پیزا بنا رہے ہیں چاہے آپ دو پیزا بنا رہے ہیں چار پیزا بنا رہے ہیں تو یہ پورا پیکٹی ڈالے گا تو اگر چھوٹا پیکٹ آپ کو مل جاتا تو اسے ہاف کے جی کا بنے گا یہ میرے پاس پورے کے جی کا پیکٹ پڑا ہوا تھا تو میں اس میں پورا ہی قمیر کا پیکٹ ڈالوں گی کیونکہ اگر یہ ہم میں نے کھول کر رکھ دیا تو یہ ویسٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر میں نے ڈال دیا ایک چمچ چینی چھٹکی نمک ایک پیکٹیسٹ کا اور ایک چمچ کوکنگ آئل کا ڈال دیا اور ہاف کپ میں نے اس کے اندر دودھ نیم گرم کر کے ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس دودھ نہیں پڑا ہے تو آپ انڈا ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس انڈا نہیں پڑا تو آپ جو کپ ہے دودھ کا نیم گرم وہ ڈالیں گے اور اس کو دودھ کے ساتھ ہلکہ ساگون کے اب اس کے اندر اب ہم پانی ڈالیں گے وہ بھی نیم گرم کر کے اور اس کی ایک سوفٹ سی ڈو بنائیں گے اور اچھا یہ یاد رکھنا ہے کہ ڈو جو ہے جو ہم روٹی بنانے کے لیے بناتے ہیں تو روٹی بنانے کے لیے ہماری ڈو تھوڑی سی سخت ہوتی ہے جبکہ پیزا اور پیزا سے ریلیٹڈ جتنی بھی جو چیزیں بنتی ہیں ان میں سوفٹ ڈو استعمال کی جاتی ہے تو اس کو میں نے ڈو کو سوفٹ کر کے اس کو میں نے دو گھنٹے کے لیے رائز ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اچھی طرح ڈھاپ کر تو یہ دو گھنٹے بعد فل رائز ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہے تو رائز ہونے کے بعد اب اس کو میں پھر ہاتھوں پر آئل لگا کر اس کو پنچ پنچ کروں گی اور کچھ دیر کے لیے رکھ دوں گی فریج میں کیونکہ گرمی بہت ہے اگر گرمی کا موسم نہ ہو تو آپ کاؤنٹر پر بھی رکھ سکتے ہیں اب دیکھیں میں باہر آ چکی ہوں ماہم کو چیک کر رہی ہوں کہ ماہم کیا کر رہی ہے کیونکہ یہ شام کا ٹائم ہے اور بچے جو ہیں عمر حمزہ ان کے پاپا سارے باہر چلے گئے ہیں مریم اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے اور میں ماہم کو چیک کر رہی تھی کچھ دیر کے بعد ہمارے گھر میں گیسٹ آ گئے تھی اور یہ گیسٹ کے جانے کا بعد کا سین ہے وہ عمر کے لیے کچھ گفٹس لائے دیں تو میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ وہ اتنی محبت سے عمر کے لیے بہت پیارے پیارے گفٹس لائے ہیں تو عمر سے میں نے کہا ہے کہ تم خود اس کی اوپننگ کرو اور عمر بہت ایکسائٹڈ ہے عمر ہافتہ پہلے بلکہ دس پندرہ دن پہلے یہ خواب دیکھتا تھا کہ ماما میں بہت ساری چوکلیٹے کھا رہا ہوں تو جناب یہ اس کا خواب پورا ہو گیا ہے اور اس کو ایک بہت ہی پیاری گھڑی بھی آئے ہے گفٹ میں اور یہ اب پہن کے فل خوشی کے موڈ میں ہے تو جناب ساتھ میں نے ویجیٹیبلز بھی کٹ لی ہیں تو اب اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں اس کی سیکرٹ ساوس جو اس پیزا کو بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس کر دے گی اور یہ ایک سیکرٹ ساوس ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے لیے پہلے بنائیں گے مایونیز مایونیز کے لیے میں نے بلینڈر میں ڈال دیا ہے دو انڈے اور ایک چمچ چینی چھٹکی نمک اور ایک چمچ سر کا ڈالا ہے اور اس کو کریں گے بلینڈ اور بلینڈ کرنے کے ساتھ ہی میں نے میرمنٹ کر کے دو سو پچاس ایمل کوکنگ آئل کا رکھ لیا ہے ساتھ ہی اور جو اس کا لیڈ ہوتا ہے اوپر سے گول اس کو ہٹا لیں اور اب اس کے بعد اس میں آہستہ آہستہ آئل ڈالتے جائیں تو اچھا یہ بلینڈر کی آواز بھی آہستہ 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 چینج ہوتی جائے گی تو اس کو چینج کرتے ہی مایونیز نیچے سے فل تیار ہو جائے گی اور مایونیز کو میں ڈال دوں گی ایک پین میں ڈال دوں گی اور ابھی سیکرٹ سوچ ابھی رہتی ہے یہ صرف مایونیز کی تیاری ہوئی ہے ابھی سوچ ابھی ہم نے بنانی ہے اچھا یہ دو کو میں نے فریج سے نکالا اور اب میں اس کے پیڑے بناوں گی اچھا پیڑے بناتے وقت بھی میں خوشکے کا بلکل استعمال نہیں کر رہی میں ہلکے ہاتھوں سے اس کے اوپر آئل لگا کر اس کے پیڑے بنا رہی ہوں اچھا یہ بنتے ہیں دو کپ کے دو پیزا بنتے ہیں لیکن میں بنا رہی ہوں اس کا ایک تھوڑا چھوٹا پیڑا کروں گی اور اس کے بناوں گی ایک سمال سائز کا بھی پیزا بناوں گی اچھا آج میں آپ کو ایک اور بھی طریقہ بتاتی ہوں جس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ٹائم کی بھی سیونگ ہوگی اگر آپ گھر میں کافی گیسٹ ہیں یا آپ تین سے چار پیزا بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو تین سے چار پیزا بنانے کے لیے یہ ہوگا کہ آپ بار بار تو بیکنگ کا کام ایسے نہیں ہوگا کہ روٹی بنائی اور جس طرح میں بھی پہلے بہت ہی خبتی ہوتی تھی کہ فول ٹائم کچن میں کھڑے ہونا تو آپ ایسے کر سکتے ہیں میں نے جس طرح یہ پھیلائی ہے روٹی کو خوشکار نہیں لگانا ہے بلکل آپ نے اوون کو میں نے سیٹ کیا ہے ای ون آٹو مینیو پر گئی ہوں میں اور پہلے آئے گا ای ون اس کے بعد میں نے دبا دیا ای نائن ای نائن پر سیٹ کرنے کے بعد میں نے سیٹ کیا یہ دو سو گرام کا میرا پیزا بنے گا تو میں دو ہنڈرڈ گرام کا پیزا کے ٹائمنگ لگاؤں گی تو یہ آٹومیٹکلی ٹائن منٹس آ جائے گا ابھی پیزا کو ہاف ڈن کرنے کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے اوون میں تو یہ ہاف ڈن ہوگا کیونکہ یہ ایک سائٹ سے پک جاتا ہے جب یہ ایک سائٹ سے پکے گا تو پھر ہم اس کے بعد اس کی اوپر ٹاپنگ وغیرہ کریں گے تو سیکرٹ ساؤس بنانے کے لیے میں نے یہ حلیب کا پیکٹ لیا ہے کریم کا اور اس کو اچھے طرح بیٹ کروں گی اور اس کے اندر ڈالوں گی دو چمچ لیمن جوس ڈالوں گی اچھے طرح بیٹ کیا اور اب جو میں نے مایونیز بنائی ہے اور مایونیز اس میں ڈال کر اچھے طرح پھر میں اس کو بیٹ کروں گی اور اس کے اندر ڈالوں گی ایک چھٹکی نمک اور کچھ روز میری کے پتے اور کچھ آریگانو اور وائٹ پیپر اور وائٹ پیپر نہ ہو تو آپ بلیک پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن وائٹ پیپر کرزلٹ بہت اچھا اور یونیک آتا ہے تو یہ ہاف ڈن ہو گیا اس کو اب میں نکال کر کسی دوسری پلیٹ میں رکھ دوں گی اور کیونکہ پیزا بنیں گا رات کو نو بجے تو یہ جو ہے میں ابھی ہاف ڈن کر کے ساری چیزیں رکھ رہی ہوں اب یہ دوسرا پیزا بھی دیکھیں اس کو میں نے نکال کے رکھ دیا ہے اور اب یہ میں دوسرا ڈو بنا کر پیڑا بنا کر اس کو میں ہاتھوں سے ہی پھیلا کر اس کو بھی ڈن کر دوں گی اچھا یہ میں مزرلہ چیز ختم ہوئی تھی مزرلہ چیز مگوائی تھی چیڈر چیز تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں پہلے ہی لے کر رکھ دیتی ہوتی ہوں اور اب یہ ایک سیکرٹ مسالہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں جو ٹاپنگ کے لیے یوز ہوگا تو اس میں لیسن ادرک کا پاوڈر جائے گا کچھ روز میری کے پتے جائیں گے کچھ اوریگانیوں جائے گا اور کچھ مکس ہرپس جائیں گے اور یہ کٹی لال مرچ جائے گی اور اس کے اندر تھوڑا سا چکن پاوڈر جائے گا چکن پاوڈر ڈال کا اس کو اچھی طرح مکس کر لینا اس کی ٹاپنگ کرنی ہے اور اب یہ میں نے نیچے ڈال دی تھی پیزا سپریڈ اچھا اگر آپ یہ وائٹ ساوس استعمال کرتے ہیں تو پیزا سپریڈ اگر آپ کے پاس نہیں بھی پڑی ہے تو آپ اس کو یوز نہ کریں میرے پاس تھوڑی سی پڑی تھی تو میں نے اس کو بھی ساتھ ایڈ کر دیا ہے تو اگر آپ وائٹ ساوس یوز کر رہے ہیں تو پیزا سپریڈ جو ہوتی ہے وہ اس کو یوز کرنے کی جو ٹومیٹو ساوس کی بنا کر وہ اتنی مشکل ہوتی ہے وہ اس کو نہ ہی بنا ہے پیزے کی ٹاپنگ کے لیے میں نے سب سے پہلے چکن کے چنکس ڈال دیئے ہیں اور چکن کے چنکس کی ریسپی میں بہت بار آپ کو دے چکیوں آپ کسی بھی فلیور کے بنا سکتے ہیں تو چکن چنکس ڈال دیئے پھر اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے چیڈر چیز چیڈر چیز کے بعد میں نے ڈال دی ہے مکس ویجیٹیبلز اور پیاز ہے اس کے اندر شملا میرچ ہے اور یہ ساتھ جل پینوں کے تین چار پیس ڈال دیئے ہیں اور ساتھ ہی مشروم ڈال دیئے ہیں اور اس کے اوپر اب میں ڈال رہی ہوں تھوڑی سی چیڈر چیز اور ساتھ ہی ڈالوں گی مزریلا چیز اچھا گرمی اتنی زیادہ تھی کہ جو میں نے چیز کو پہلے کرش کر کے رکھا تھا وہ بالکل یہی ملٹو کہنا مطلب بیٹھ گئی تھی تو اس کو دوبارہ پھر میں نے ہاتھوں سے ایسے کر کے ڈالا ہے اور اس کے اوپر اب جو ڈالیں گے سیکرٹ مسالہ تو یہ اوپر چڑک دیا ہے اور اب اس کے اوپر میں لگا رہی ہوں زیتون اور اندر میں نے پھر رکھ دیا ہے پھر وہی سیٹنگ کرنی ہے اپنے اور یہ ٹین منٹس کے بعد یہ بیک ہو جائے گا ٹین منٹس پہلے ہافڈن ہم نے کیا تھا اور ٹین منٹس اب اس کو بیک کرنے کے لیے اب یہ نکالا اور یہ دیکھیں یہ پیزا کی لک بنی ہے اور جو اب اس کو میں دوسری پلیٹ میں ڈال کر سرف کریں گے اور اب فٹہ فٹی میں دوسرا پیزے کی بھی تیاری کر لوں گے کیونکہ یہ پیزا ختم ہوتے ساتھ ہی پھر دوسرا پیزا بھی ریڈی ہو جائے گا تو اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے وہی ساوس ڈال دی ہے اس ساوس کو رینچ ساوس بھی بولتے ہیں تو آپ نے اس پیزا کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اسی ساوس کے ساتھ آپ بنائیں گے تو آپ کسی بھی ہٹ پر جانے کی اب آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ دیکھیں یہ اتنا مزیدار اور ڈیلیشیس پیزا بنا تھا تو اگر آپ کو یہ میرا پیزا پسند آئے اور آپ نے ضرور اس کو ٹرائی بھی کرنا ہے اور مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ کا پیزا کیسا بنا ہے تو اب سبسکرائی بھی کرنا ہے اچھا اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ